موسیقی 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 یہ بالخصوص نوجوانوں کی کوشش محنت اور یہ ویژن سے آیا تو بے شک ہم اس بات کو پھر سے دوہراتے ہیں کہ نوجوان امت کی بے شک یہ جان ہے اور نوجوان کا جو رول ہوتا ہے جو کردار ہوتا ہے بہت ہی اہم ہوتا ہے امت کے ڈیولپمنٹ کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا برادر احمد کیا آپ یہ بتائیں گے کہ نوجوانوں کا جو ایک ویشن ہوتا ہے گول ہوتا ہے یہ کیا ہونا چاہیے نوجوانوں کا گول کیا ہونا چاہیے اس سے پہلے میں ایک بات کو واضح کرتا ہوں اور اس کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان آج کا جو ہے وہ اکثر نوجوان گول لیس زندگی گزار رہا ہے پرپس لیس زندگی گزار رہا ہے تو ہر نوجوان کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ اپنے لیے ایک گول سیٹ کریں اپنے لیے ایک ویشن سیٹ کریں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ زندگی میں کیا پانا چاہتے ہیں آپ کا جو رول ہے ایز امتی امت کے لیے کیا ہے کیونکہ ہم جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک بہترین امت کے طور پر پیدا کیا اور چنا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ ہم نے خیر امہ بنایا ہے مسلمانوں کو لنناس انسانیت کے لیے انسانیت کے لیے ہم نوجوان ایک پوزٹیف چینج لانے کے ایجنٹ بنے گئے ہیں ہم ایک اچھا بدلاو لانے کے لیے ایک ذمہ داری دی گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر نوجوان اپنے اپنے انفرادی طور پر یعنی انڈیویجولی اور اجتماعی طور پر یعنی گروپ وائز ایک ویجن سٹ کرے کہ میرا جو رول ہوگا میرا جو کانٹریبوشن ہوگا امت کے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کیا ہوگا یہ جب ہم سونچ لالیں گے تب ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم گول کیسا بنائیں اپنا ویجن کیسے سٹ کریں کیونکہ اکثر آپ اگر سروے بھی کریں گے سو میں سے مشکل آپ کو پانچ فیصد ایسے لوگ ایسے نوجوان ملیں گے جو کلیر کٹ اپنا ویجن آپ کے سامنے رکھیں گے تو کمی اس بات کی ہے کہ ہمیں اس چیز کی اہمیت ہی نہیں پتا کہ ہم ویجن اور اپنا گول کیوں رکھیں سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ جگانا چاہیے ہماری زندگی میں کہ ویجن کا ہونا ایک پرپس کا ہونا بہت ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم یہاں دنیا میں کھیل کود کے لئے پیدا گئے ہو کیا تمہارا کوئی مقصد نہیں اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ہمیں گول سٹنگ کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ہائلائٹ کر رہے ہیں تو ویجن ایک انسان کی زندگی میں ایک نوجوان کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے اب وہ ویجن ہونا کیا چاہیے ہمارا جو ویجن ہونا چاہیے نوجوان کا جو ویجن ہونا چاہیے ہر مسلمان کا جو ویجن ہونا چاہیے وہ آخرت کے لئے ایک ہونا چاہیے اور دنیا کے لئے اس کی تیاری کا ایک ویجن ہونا چاہیے تو ہمارا جو ultimate vision ہوگا آخرت میں وہ یہ کہ جیسے میں ہمیشہ اپنی تخریر میں بتاتا ہوں MMS Muslim Mindset یہ Muslim Mindset جو ہوتا ہے وہ help کرتا ہے ایک مسلمان کو اپنا vision set کرنے کے لیے اپنا mission understand کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے اور اپنے values اور means جو use ہوں گے اس mission پر چلنے کے لیے اور اس vision کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہمارا vision جو ultimate vision جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارا کیا ہونا چاہیے ہمارا ultimate vision ہونا چاہیے بہتی عالی درجے کی جنت جنت الفردوس چاہیے جنت الاعلا چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں ہمیں یہ صحبت میں لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمیں دیدار ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کا تو یہ ہمارے زندگی میں بہتی کلیر طور پر یہ vision ہونا چاہیے یہ vision کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں mission پر چلنا ہوگا ہمارا جو mission ہوگا برائی سے روکے اور اچھائی کی دعوت دے یہ ہمارا mission ہے from birth till death یہ mission پر جب نوجوان چلے گا تو ایک mission oriented کام ہوگا اس کو vision کو حاصل کرنے میں یہ mission اسے آسانی دے گا اسے ایک way دے گا یہ mission تھا سارے انبیاء کا یہ mission تھا سارے successful جو لوگ گزرے ہیں ان کا اور یہی mission رہے گا آنے والے بھی کامیاب لوگوں کا کیونکہ یہ طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ہاری ہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں على بصیرہ پکی نولیج کے ساتھ پختہ علم کے ساتھ ایک شور اور سرٹن نولیج کے ساتھ انا ومن اتبعنی میں اور جو میرے ساتھی ہے وسبحان اللہ اللہ پاک ہے وما انا من المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں تو ہمارا جو mission ہونا چاہیے برائی سے ہم روکیں اور اچھائی کی دعوت دیں تو ویجن کو حاصل کرنے کے لئے اس mission پر اس دنیا میں ہمیں چلنا ہے تو اس دنیا کا جو ویجن ہوگا وہ یہ کہ ہم ہر وقت یہ ضرور تیاری کرتے رہے مرے تک کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے ہم کو اس علم پر چلنا ہے اور ہم اس علم کی دوسروں کے ساتھ تبلیغ اور دعویٰ کرنا ہے یہ ہمارا ویجن ہے اس دنیا کے لئے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جسے ہم جانتے ہیں یا ہم جانتے نہیں ان تک ہمارا دین کا کام ہمارا دعویٰ جو ہے وہ ان تک پہنچ جائے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں یہی ویجن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا جو ویجن تھا بہت ہی کلیر تھا کہ میں لوگوں کو بچانے آیا ہوں اور لوگوں کو جنت میں داخل کرنے آیا ہوں یہ آپ کا ویجن تھا اور یہی ہمارا بھی ویجن ہونا چاہیے ہمارے جو میم سنگے اس مشن پر چلنے کے لئے برائی سے روکنا اچھائی کی دعوت دینا اور اس ویجن کو حاصل کرنے کے لئے وہ ہے قرآن اور سنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے قرآن اور سنت کے علاوہ جو ہمیں اس ویجن کو حاصل کرنے میں ہمارے کام آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بیچ دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں جو کوئی اس دو چیزوں کو پکڑ لے گا وہ انشاءاللہ کبھی بھٹکے گا نہیں کبھی گمراہ نہیں ہوگا اس کا مطلب کہ وہ ہمیشہ کامیاب ہی ہوگا دنیا اور آخرت میں وہ ہے قرآن اور سنت یہ دونوں کو پکڑ لینا یہ ہماری مین سے دعوت کے کام کو چلاتے رہنا یہ ہمارا مشن ہے اور اللہ کا دیدار کرنا یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ ایک بہت اہم بات آپ نے کہی ہے ایم ایم ایس جو کہ مسلم مائنسیٹ جو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے اس مسلم مائنسیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کے نوجوان اپنا وقت جو ہے کہاں پہ بٹا سکتے ہیں وقت ایک ایسی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السحہ والفراغ اکثر لوگ اکثر لوگ دو نعمتوں کو جتنی اس کو اہمیت دینی چاہیے وہ نہیں دیتے یا غافل ہوتے ہیں کیوں کون سی وہ دو نعمتیں ہیں ایک صحت اور فری ٹائم آپ کی فراغت وقت تو نوجوان کو چاہیے کہ اس کے پاس کوئی فری ٹائم نہیں کیونکہ جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں جو ٹائم پاس کرنے کا جو جملہ ہے ہم دیکھتے ہیں اکثر نوجوانوں کے پاس ہوتا ہے بھئی آپ یہ ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہیں بھئی ٹائم پاس کر رہا ہوں آپ یہ سپورٹس کیوں کر رہے ہیں بھئی ٹائم پاس کر رہا ہوں تو ان کے پاس یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کے پاس فری ٹائم نہیں ہے جو سلف و سالحین تھے وہ کہتے تھے کہ اگر میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ وقت کو برباد کرتے ہیں تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اور مجھے یہ ایک امید ہوتی ہے کہ اگر میں ان سے ان کا وقت خرید لیتا تو میں وہ وقت خرید لیتا اور میں اپنے لئے یوز کر لیتا تاکہ میں جنت میں چلا جاؤ تو ہماری جو سونچ ہونی چاہیے وہ یہ بہت کلیر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس فری ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس بہت کام ہے ایک مسلمان کو نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا جو وقت ہے وہ اچھائی میں گزرنا چاہیے اور برائی سے اس کو بچنا چاہیے تو یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے مائنڈ سیٹ کا مسلم مائنڈ سیٹ کا انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکاللہ خیر نوجوان کا جو اہم رول ہے آج کی امت کے لئے یہ ایک سوال اڑھاتا ہے ہمارے لئے کہ نوجوان decision making اور problem solving کیسے handle کر سکتے ہیں نوجوان اور decision making جو ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے نوجوانی میں decision making کی جو سسٹم ہونی چاہیے وہ نوجوانوں کو اچھے سے سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ تو تیہ ہے کہ ہم نوجوان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے میں decisions لیتے ہی رہتے ہیں کیا کھائے کیا نہ کھائے کیا پیے کیا نہ پیے کیا پہنے کیا نہ پہنے کس کے ساتھ دوستی کریں کس کے ساتھ دوستی نہ کریں اور زندگی میں کیا کریں کیا نہ کریں یعنی کہ decisions ہم دن رات ہر مسئلے میں لیتے ہی رہتے ہیں تو decision making جو ہے وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے decision making اگر ہماری صحیح نہیں ہوئی تو ہمارا جو goal ہوگا وہ بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا جو goal set ہوگا ہماری decision making کے اوپر set ہوگا تو ہمیں ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ decision making اسلامی پرسپیکٹیو میں کیسی ہونی چاہیے decision making کہتے ہیں کوئی بھی چیز کا آپ فیصلہ کریں کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ کھانا چاہتے ہیں پینا چاہتے ہیں کیا کوئی بھی چیز آپ انجام تک لے جانا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ لیتے ہیں اس فیصلے کو لینے سے پہلے کیا ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو decision ہوگا وہ بہتی اچھا decision ہمارے لیے favorable decision ہوگا ہمارے خلاف نہیں ہوگا تو decision making اسلامی پرسپیکٹیو میں سب سے پہلا جو بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ ہمارا decision نوجوانوں کا decision ایسا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ایسا decision ہماری زندگی میں جبی بھی آتا ہے جس میں اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے وہ decision انسان نوجوان کے خلاف ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جبی بھی decision لیں کوئی بھی چیز کا کوئی بھی مسئلے کا تو ہمیں یہ analyze کرنا بہت ضروری ہے کہ اس decision سے اس decision کا جو impact ہوگا میرے اوپر کیا یہ impact میں اللہ کو میں ناراض کر رہا ہوں یا خوش کر رہا ہوں تو یہ بنیادی ingredient ہونا چاہیے ہمارے decision making کرنے کا سب سے پہلی چیز تو یہ ہو گئی دوسری چیز ہمیں چاہیے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ decision making کرنے سے پہلے اچھے سے سوچ کر اس پر decision لیں جیسے کہ انگلیش میں محاورہ ہے think like a man of action and act like a man of thought آپ جبی بھی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی چیز تو اچھے سے سوچ generally کیا ہوتا ہے ہمارے decisions wrong ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہم سوچ بغیر decision لے لیتے ہیں جوانی میں جذبات میں ہم اتنے الٹ جاتے ہیں کہ ہم ایسے decisions لے لیتے ہیں جسے ہم دس سال پیچھے چلے جاتے ہیں یا ہم ایسے decisions لے لیتے ہیں جسے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے یا ہم ایسے decisions لیتے ہیں جس میں ہمارے بڑے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں واجبی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی decision لے سونچ سمجھ کر لیں دوسری پوائنٹ یہ ہو گئی تیسری پوائنٹ ہم جب بھی decision لے نوجوانوں کو یہ ضروری ہے کہ اپنے بڑوں سے وہ مشورہ کریں مثال کے طور پر اگر وہ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں decision بخوبی انہی کا ہو لیکن جو مشورہ ہوگا جو ایک دوسرے کا experience شیئر ہوگا جو ایک دوسرے سے اچھائی اور اس کے اوپر غور اور فکر ہوگی اس سے وہ محروم ہو جائیں گے اگر وہ مشورہ نہ کریں اسی لئے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ہی ایک حصہ ہے تو ہم decision making جو کرتے ہیں وہ اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے طلب کریں تاکہ ہمارا decision ہے وہ صحیح ہو نہ کہ غلط فیوریبل ہو نہ کہ ہمارے against میں ہو تو یہ decision making بہت اہم role play کرتی ہے اور اس کی بہت ہمیں ضرورت ہے اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو خوش کرنے والا ہو ہم سنچ سمجھ کر decision لے ہم بڑوں سے مشورہ لے decision لے ہم استخارہ کر decision لے ہم اس کے بعد دعا کریں اور اس decision پر مستقل رہیں تو یہ ہوتا ہے decision making کا فائدہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک اور سوال بلکل decision making کے قریب ہوتا ہے جیسا leadership ہے اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہئے تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان کا ضرور فائدہ ہوگا الحمدللہ نوجوان یہ سمجھے کہ جو امت کی responsibility ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو نبھانی ہے as a leader نوجوان کو as a leader کہیں نہ کہیں چاہے وہ class میں کیوں نہ ہو چاہے وہ office میں کیوں نہ ہو چاہے وہ community center میں کیوں نہ ہو کہیں نہ کہیں اس نوجوان کو ایک leadership اپنی بتانی ہے اور اپنی leadership کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے اکثر نوجوان کو جب leadership مل جاتی ہے تو وہ صحیح طور پر اس کو lead نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے leadership system کو concept of leadership سے واقف نہیں ہوتے concept of leadership جو اسلام میں ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس اگر کوئی آپ کے تحت ہے تو آپ کو ان کے بارے میں سوال ہوگا ایک چیز دوسری چیز جب آپ کسی کو lead کرتے ہیں تو آپ کو یہ ضروری ہے privilege ایک pleasure نہ لے ایک privilege نہ لے ایک honor نہ لے بلکہ اس کو آپ responsibility لے کیونکہ leader کے پاس جو صلاحیت ہوتی ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں ہر ایک نوجوان leader نہیں ہو سکتا اگر سارے leaders ہو جائیں تو سارے followers کہاں جائیں گے تو ہمیں چاہیے یہ سمجھیں کہ باس ایک نوجوان کے لئے بہت ضروری ہے اگر اس کی leadership اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رول مورل کے مطابق ہونی چاہیے تب ہی وہ leadership effective ہوگی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوی سالہ leadership کی صرف تیوی سال آپ نے leadership کی قرآن کے نزول ہونے سے لے کر اس کے اختتام تک تیوی سال میں آپ نے جو transformation لیا جو بدلاو لیا جو انقلابی ایک ایسا بہترین اور امن والا ایک ایسا راستہ لوگوں کے لئے دیا جو تا قیامت تک کامیابی کی طرف لے جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ محمد مثال بنے دوسروں کے لیے تاکہ ہم ایک بہترین اور افیکٹیو لیڈرشپ کا انجام دے سکیں ہم دوسروں کو خیال کریں تاکہ ہم ایک بہترین لیڈرشپ کا انجام دے سکیں ہمیں چاہیے کہ ایک جو سسٹم ہوتا ہے وہ ٹیم جسے ہم کہتے ہیں اس کو سمجھے ٹیم جیسے کہتے ہیں ہم جیسے کہ ہم بتا رہے تھے کہ اکیلے کام کرنا بہت آسان ہے لیکن ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے لیکن وہ بہت ہی ہائیلی ریوارڈبل چیز ہے اور اس میں ٹیم کو چلانے کے لیے ضروری ہے ہم ایک لیڈر کا انتخاب کریں اور اس لیڈر کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس ٹیم کو کامیابی کی طرف لے جا سکے جزاک اللہ خیر بہت اہم چیز ہے جو آپ آج کل کے نوجوانوں کا کمیونیٹی سے ملاتی ہے کمیونیکیشن 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 اور باہر والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کلیگز کے ساتھ اور غیر مسلمانوں کے ساتھ یہ جو کمیونیکیشن ہونا چاہیے یہ بہت ہی اندہ اور بہت اچھا کمیونیکیشن ہونا چاہیے اب اچھا کمیونیکیشن ہے کیا ایسا کمیونیکیشن جس میں آپ hit برا نہیں کہتے بلکہ اس کی اندر جو برائی ہے اس کو برائی کہتے ابن تیمی رحمہ اللہ جو شیخ علی اسلام بہت بڑے عالم گزرے ہیں آپ کا طریقہ دوسروں کو کرک کرنے کا آپ کا کمیونیکیشن سٹائل تھا وہ بہت ہی اندہ تھا ہم اس سے لسن لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ بتاتے کہ اگر آپ نے جو کیا وہ اگر میں کرتا تو بہت غلط کرتا اگر آپ نے جو غلطی کی اگر میں وہ کرتا تو میں بہت غلط ہوتا تو اس کے برعکس جنرلی جو ہم کرتے ہیں کہ آپ نے غلط کیوں کیا تو آدمی اسی کمیونیکیشن کو میسیج تو وہی ہے لیکن جو آپ کا کمیونیکیشن ہونا چاہیے ایک کمیونیکیشن کنسٹرکٹیف کمیونیکیشن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر میں کرتا وہ غلطی جو آپ نے کی تو میں غلط ہوتا تو سامنے والا تو سمجھ گیا کہ میں نے غلطی کی اسی بہت ہی اہم ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ کا جو انٹریکشن آپ کا جو انگیجمنٹ ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے بہت ضروری آرٹ ہے جو نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے اگر ان کو اس میں کمی بیشی آتی ہے تو جزاک اللہ خیر امید ہے کہ یہ سب جو گائیڈ لائنس شیئر کیا ہے ہمارے سے انشاءاللہ سبی کا فائدہ ہوگا اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کا جو امت کی جان ہے جزاک اللہ خیر السلام والیکم ورحمت اللہ برکاتہ